ہیلو دوستو ویلکم بیک آئی یوٹیوب چینل فنٹیسی دوردشن افیشل اندیس ویڈیو بات کریں گے صبح کبھر ڈیریشن کے میچ نمبر 119 کے بارے میں جو کی انڈیا کلکیشن کے حساب سے کھیلا جائے گا آز 10 ایم پہ یعنی کی مورننگ ٹائم تو زی مقابلہ کافی شاندہ رہے گا آپ کے لئے بٹ اتنا ہی رسکی بھی رہے گا کیونکہ زی مقابلہ میں دونوں ٹیمیں آپ کو ایوریز دیکھنے کو مل جاتی ہے ایسے پہلے دونوں ٹیموں نے اس انکھلا کا میچ نمبر 105 کھیلا تھا جو کی 47 اور 47 انترال کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا چولہ وران کی ٹیم نے بٹ اوبرال دیکھے تو بوسٹر رون میں دونوں ٹیموں کا ایکل مقابلہ رہا ہے سیش مقابلہ دونوں ٹیموں نے کھیلا ہے تین تین ویننگ دونوں ٹیموں نے کیا ہے ایک ایک مقابلہ دونوں ٹیموں کا لاؤس ہو چکا ہے تو آج کے مقابلہ کے لئے ڈبل سائیڈ ٹیم کریں گے اور باقی اگر آپ زی ال کھیلیں گے اس کے لئے میں آپ کو کلیر کر دوں گا کہ کون سے پلیر آپ کے لئے کافی بڑیا رہیں گے خاص طور پر پارٹیکولر زی ال کے لئے جو آپ کو ٹرائی کرنے ہیں بٹ زی مقابلہ میں ہمیشہ کی طرح کھیلوں گا بلے بازی اپلیکیشن کے اوپر یہاں پر آپ کو بڑیا انویسٹمنٹ کے طریقے مل جاتی ہیں بڑیا انویسٹمنٹ آپشن مل جاتی ہیں بڑیا انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے کیونکہ آپ جہاں پر اگر کم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو پروفٹ کافی زیادہ ہائی مل جاتا ہے تو اگر آپ اسی اوپر کھیلنا چاہتے ہیں اب تک اگر آپ نے ڈانلوڈ نہیں کیا اس اپلیکیشن کو جلدی سے کر لیسے گا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا ڈسکرپشن بوکس میں لنک کے ساتھ آپ کو بالکم بونس بھی ملے گا بھائی دو سوک سے دو ہزار کے بیچ کا تو آپ کو جلدی سے ڈانلوڈ کر لینا ہے لنک کے ساتھ ہی زوین کی جائے گا تاکہ آپ کو بونس کا بینیفیٹ مل پائے تو شربات کرتے ہیں بھائی آز ڈپینڈ شیکشن کے ساتھ جہاں پر آپ کو شتیابان آز نظر آئیں گے کافی بڑیا پلیئر ہیں ان کا جو سکسیس ٹیکل ہے وہ بھی آپ کو ایک سی لکے تین کے بیچ کا مل جائے گا رائٹ کورن کے پلیئر ہیں گے پیار پہندرے خلاف لاشٹ میں ایک سو اٹھانوے فینٹیسی کیا تھا دو سو ستاسی کر چکے ہیں پی اے پی کے خلاف اور سی او بی کے خلاف لاشٹ میں ایک سو تئی فینٹیسی سکور کیا تھا مطلب کافی زیادہ شاندال پیر ہیں اور خاص طور پر انہیں چولہ بران کے سامنے کھیلنا کافی بڑیا لگتا ہے ایس کمار سے مینی کے ٹکر کے پلیئر ہیں برد کبھی ایک بار ان کا پشنگ آر لارڈ ستیابان سے بھی زیادہ بیٹر دیکھنے کو مل زیادہ ہے لیفت کون کے پلیئر ہیں گے ٹرائیب جرور کریں گے تو اس کے بعد بھائی میرے سب سے بازی ناتھنا آپ کے لئے تیسری بڑی پک ہے اگر آپ زیادہ سیف ایسٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس پلیئر کو ڈراؤ مجھ کیجے گا چاہو تو کسی اور کو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایک کھیلنگ کا آئیڈیا مجھے بہت بڑیا لگتا ہے لگا تر اچھا کرتے نظر آتے ہیں کبھی کبھار میس بھی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ زی ایل کے لئے زیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کریں گے ایک سے لئے کے دو ٹیمیں ان کے بینا بھی کریٹ کیجے گا کیونکہ اگر زی اچھا نہیں کرتے ہیں ایسے میں جی ایل میں آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے زی ایل کے لئے کافی خاص پک رہے گی جی ایل میں ان کے بینا بھی ایک سے لئے کے دو ٹیمیں جرور کریٹ کیجے گا اور جی ایل میں ان کے ساتھ بھی ایک سے لئے کے پانچ ساتھ ٹیمیں کریٹ کر لیجے گا اس کے بعد آپ سے پاس ہیں تازی بوام جو کی لاسٹ میں سبسیٹیوٹ کے پک رہے تھے ٹرائبل پک ہے زی ایل کے لئے بیسٹ پک رہے گی کھیلیں گے تو بھائی زی ایل کے لئے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں برنا آپ کے پاس جو آپشن میں ایس بی کمار رہیں گے پروین کمار رہیں گے دونوں میں سے کسی ایک کو سیم ٹیم کے لئے ٹرائے کر لیجے گا وہ بھی تب ہی کیجے گا اگر دیفینٹ شریکشن میں آپ زیادہ پلے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں دونوں کو سیم ٹیم میں ٹرائے مت کیجے گا فلال ابھی کے لئے جہاں تین دیفینڈر رکھیں گے ٹیم میں اگر ان تینوں میں سے کوئی ڈراؤپ ہوتا ہے زون نہیں کھیلے گا بھائی اس کو نکالتے ہوئے میں پک کروں گا تازی بام کو جو اگر زی بھی نہیں کھیلتے ہیں تب میں پروین کمار کو ٹرائے کروں گا شورتے ہوئے ایس بی کمار کو تو بات کرتے ہیں اور آنڈر کے بارے میں ایکسپیریمنٹ زیادہ نہ کرتے ہو گوثم کو جہاں پر ٹرائے کریں گے ملز آتا ہے باقی بھائی آپ کے پاس بی سنگ ہیں ان کے آنے کے پاس مرثل میکنٹ کی ٹیم کبھی کبھار بہت زیادہ اچھا کھیلتی ہے کبھی کبھار بہت خرا پرفارمس دیتی ہے کیونکہ زی پلیئر کبھی کبھار تو سو کے اوپر کا فینٹیسی کر جاتا ہے کبھی کبھار منس دو میں بھی چلا جاتا ہے تجھے تھوڑے سے رسکی پلیئر ہے مطلب سیفیسٹ پلیئر نہیں ہے تو اگر آپ سیفیسٹ ٹیم کریٹ کرتے ہیں اس میں اس کو مر ڈالیے گا اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹرائی کر سکتے ہیں باقی ان کے بعد آپ کو بھائی کھیلتے نظر آئیں گے آمیت کمار جن کا پرفارمس کس خاص دیکھنے کو نہیں ملا ہے مطلب سات آٹھ ہتنے ہی ان کا فینٹیسی ایبریز رہتا ہے اور پی اے پی کے خلاف لاسٹ میں انتی فینٹیسی سکور ہائیسٹ کیا تھا مطلب اگر آپ اتنے سے سیٹسفائیڈ ہیں تو ٹرائی کر لیے گا فلال کے لئے ہم ایک ہے اور انڈر آج ریکمینڈ کروں گا آپ کو تو راتھی ہیں زہاں پر ریڈر شیکشن میں بڑیا پک رہیں گے اس کے علاوہ نربل آج آتے ہیں تو جے نربل کے ساتھ اگر آپ سیفیسٹ جائیں گے تو بڑیا رہے گا ایم ڈی کمار ہیں تو جے ہوگا آج کا ہمارا بھائی تین بندوں کا جو ریڈر شیکشن ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے اس کا مقابلہ اگر آپ زیال کھیلیں گے تو ایل سنجے کو آپ موقع دے سکتے ہیں بھائی ایس نربل کو ڈراب کرتے ہوئے سنجے کو ٹرائی کی جگہ زیال کے لئے کافی شانتر پک رہے گی راتھی اچھی پک ہے منی زیال کے لئے چاہو تو آپ موقع دے سکتے ہیں شوریوان کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ ان کا جو سٹرائک ہے وہ اتنا بڑیا نہیں رہتا تو میں اسے ریکمینڈ زیادہ نہیں کروں گا اور کسی کے کھیلنے کے چانسز نہیں ہیں سیف ہے جائیں گے تو یہ ہی اپشن ہے آپ کے پاس ایم کمار کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے یہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کھیلتے ہیں تو دیفنیلی پک کریں گے اور انفرمیشن دوں گا آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر لنک کے ساتھ جو ان کی جائے گا ٹیلی گرام کے اوپر کیونکہ وہی پر ملے گا آپ کو فائن اور فاسٹ اپ ڈیٹ اب تک ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو جو سسکرائب کر دیجئے گا بات کریں کیپٹنشی ایکشن کا تو گھتم کو کیپٹرائی کریں گے ستیوان کو بی سی رکھیں گے تو باقی آپ اپنے سب سے سیٹ کر سکتے ہیں اسے ہوگا ہمارا فائنل ٹیم آج کے مقابلہ کے لیے اگر لائن ام میں چینجز نہیں کیا جاتے فائنل ٹیم آئے گا ورنہ ٹیلی گرام کے اوپر لائن ام میں اگر چینجز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بھائی زو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہی خود لگاتے ہیں آ رہے ہیں ساتھ میں جیتیں گے ساتھ میں